اسلام علیکم پہ جب کھلے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آگ جو یہ آج پہ جا کے کھلیے ٹھیک بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لئے آپ کا اب جواب دیں گے انشاءاللہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ الہ الا اللہ آپ لوگ بہت انچی باتیں پوچھتے ہیں جو ہماری ذہنی سطح سے بھی انچی ہوتی ہیں تو مجیب کی ذہنی سطح سے بھی انچی ہوں تو جواب کیا دیں گے بہرحال تو باقی یہ کہ آپ جو سننے والے اور ناظرین دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں تو پتنے کتنے ہیں ہاں ان کے بہت سے ایسے ہوں گے جن کی ذہنی سطح کے مطابق ہوں گی لیکن یہ ہے کہ موصلی تو ہمارے جیسی ہیں بیچارے ان کی ذہنی سطح کیسی ہمیں پتا ہے باقی یہ ہے کہ سوال بہت اچھا ہے کہ یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے کہ بھئی عرش پہ جا کے جاں آنکھ کھولے تو وہ خواب ہمارے سچے ہوتے ہیں اصل میں یہ کہنا اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انسان جب سوتا ہے جب رات میں جب سوتا ہے یا دن میں سوتا ہے تو اس کی جو روج ہوتی ہے وہ عرش کے پاس جا کر آرام کرتی ہے عرش کے پاس رات گزارتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کو صبح کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس روح کو چھوڑ دیتے ہیں وہ روح دوبارہ جسم کے اندر آ جاتی ہے اس کا کنیکشن تو رہتا ہے کنیکشن تو رہتا ہے جسم کے ساتھ جیسے آپ سیل فون ہے سیل فون کا کنیکشن تو سیٹلیٹ کے ساتھ آپ کا ہے لیکن سیٹلیٹ تو اوپر ہے لیکن کنیکشن کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹ رہتا ہے آپ کا فون اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے پھر وہ جو ڈیڈ ہو جاتا ہے اس طرح جسم یہاں ہوتا ہے لیکن روح جو ہے سونے کے بعد یہ عرش الہی کے پاس رات گزارتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ جو جسم باوضوس ہوتا ہے جو شد باوضوس ہوتا ہے اس کی روح جب عرش الہی کے پاس جاتی ہے اس کو یہ شرف دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتی ہے اس کو سجدے کا موقع دیا جاتا ہے کہ جو باوضوس ہوتی ہے تو یہ جو کہا گیا وہ خواب سچے ہوتے ہیں کہ جو آنکھ ہماری وہاں پہ کھولے اس کا مطلب کہ وہ روح جب جاتی ہے کیونکہ جیسے ہماری جسم کی آنکھ ہے روح کی بھی آنکھ ہے تو یہ جو روح جب عرش الہی پہ جاتی ہے وہاں پہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو عالم غیب تو وہاں پہ ہے تو وہاں کا جو عالم غیب ہے وہ عالم غیب وہ آنکھوں کے ذریعے سے دل و دماغ کے اندر اس کی تصویر بناتا ہے اور جو تصویر بناتا ہے اور مثالی شکل کے اندر جو ہے وہ نیچے جو سوہب آدمی ہے وہ اس سے وہ اخذ فیض کر رہا ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر خواب ہوتا ہے کہ وہاں میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا تو اب وہ جو وہاں عرش الہی سے تو عالم غیب میں سے اخذ کر کے لائی لہذا اس کی اپنے بدن کے جو جو احوال تھے کیفیات تھی وہ غالب نہیں آئیں کیونکہ ورنہ اگر بدن کے عوال غالب آ جائیں تو وہ ازغاس و آلام ہوتے ہیں وہ دن بھر کے خیالات ہیں جیسے ایک بھوک آدمی سویا تو خواب میں کھانا کھا رہا ہے وہ اندر کی بھوک کی ہڑا کے جو کھانا کھلا رہی ہے وہ اس خواب کی کوئی حقیقت وہ ازغاس و آلام ہے یا شیطانی تصرف ہو گیا ہے شیطان نے تصرف کر دیا شیطان نے ایک چیز ایسے دکھا دی تو وہ اس کا کوئی حقیقت نہیں لیکن جو رحمانی خواب ہے وہ عرش الہی پر آنکھ کھلنے کا مطلب یہ کہ وہاں سے وہ اخزے فیض کر رہا ہے وہ آنکھ روج کی جو آنکھیں ہیں روحانی وہ وہاں سے دیکھ دیکھ کے وہ اخزے فیض کرتا ہے کیمرے میں فوٹو کھینچتا ہے اور دنیا کے اندر جو انسان پڑھا اس کا دل دماغ پر اس کی چھاپ لگتی ہے اور وہ پھر صبح اٹھتا ہے تو پھر وہ اس کی سر کی آنکھ کے ساتھ وہ پھر دیکھتا ہے دو در کہ اوہ میں تو خواب میں تھا لیکن دماغ اور دل میں اس کی تصویر چھپی ہوتی ہے اس کو آگے شیئر کرتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا وہ خواب سچا ہوتا ہے اپنا یہ سوال کہ ہمیں پتہ کیسے چلے یقین پتہ نہیں چل سکتا بہت مشکل ہے یہ ہر ایک کا دل دماغ کی قیفیات ایسی نہیں ہے ہماری کسافتی کے ساتھ لطافت ہے نہیں ہم کیسے پتہ لگائیں اس کا ایک کریٹیریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ایک مییار بتا دیا وہ ہی بتایا کہ جو آخری پہر ہوتا ہے تیسرا پہر جو تحجید کا وقت جو فجر کا وقت ایمین فجر کے بعد کے وقت کو بھی باہری نے لکھا ہے یہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے گوہ ہے کہ وہ جو ایسا ٹائم ہے اس ٹائم ہے اگر تحجید کے وقت میں آپ نے خواب دیکھا یا خواب دیکھ رہا اور ازان ہو گئے اور آنکھ کھل گئی تو یہ جو اوقات ہیں یہ فجر پڑھ کے لیٹے اس وقت خواب آ گیا تو یہ جو اوقات ہیں یہ خاص رحمت کے اوقات ہیں گوہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھ ارش کے اوپر کھلی گوہ ہے کہ اور اس کا مییار بتا دیا کہ جو ہے تیسرے پہر کا خواب تو وہ سچا اسے نبی پاک نے پر فرمایا کہ تیسرے پہر کا خواب جو آخر پہر کے رات کا وہ عام طور پہ جائے وہ زیادہ سچا ہونے کے امکانہ زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا اس کی تعبیر ہوتی ہے اس کے مطابق آگے محبرین رہنوائی کرتے ہیں بہت شکریہ حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گئی حمد اللہ